متحدہ اور بمارات میں دبائی شارجہ اور ابودابی سمیں دیگر خلیجی ریاستوں میں توفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دیا اور متاثرہ علاقوں میں فلیش فلڈ کے باعث کئی اہم علاقے پانی میں جھوپ گئے متعدد ہلاکتیں ہوئے جبکہ دنیا کے مصروف ترین دبائی ہوائی اجے پر متعدد پروازوں کا رخ مولنے کے ساتھ ساتھ دو گھنٹے تک پروازیں متاثر رہیں منگل کے روز متحدہ اور بمارات امان اور بہرین میں توفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا سب سے زیادہ بارش متحدہ اور بمارات میں ریکارڈ کی گئے جبکہ امان میں حکام کے مطابق توفانی بارش کے باعث پیدا ہونے والے سلاب میں کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں متحدہ اور بمارات کے محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو ہونے والی غیر معمولی بارش ایک دن میں ریکارڈ کی جانے والی سب سے زیادہ بارش ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خاتم الشکلہ کے علاقے میں سب سے زیادہ 254 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئے توفانی بارش سے نہ صرف دوبائی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا بلکہ دنیا کے بہترین شہری انفرسٹرکچر قرار دیے جانے والے شہر دوبائی کے بازار شاپنگ مالز اور میٹرو سٹیشنز میں بارش کا پانی داخل ہو گیا دوبائی ابودہبی اور شارجہ سمیت کئی شہروں کی سڑکیں نہروں میں بدل گئے اور شدید ٹرافک جام کے باعث شہریوں نے چند کلومیٹر کا فاصلہ کئی کئی گھنٹوں میں تہ کیا ہمسائے ملکمان میں حکام کا کہنا ہے کہ سلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے کچھ اب بھی لا پتہ ہیں مرنے والوں میں دس سے پندرہ سال کی عمر کے دس طلبہ بھی شامل ہیں بہرین میں کاریں سڑکوں میں فسی ہوئی دیکھی گئی ہیں متحدہ عربی مارات میں توفانی بارش کے بعد سوشل میڈیا پر فلیش فلیڈ اور سلابی صورتحال کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر گردش کرنے لگی ہیں جس میں دنیا کے جدید ترین شہری انفرسٹرکچر والے شہر دبائی کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جبکہ کچھ شہری سڑکوں پر فسے ہوئے لوگوں کی مدد کی بھی اپیل کرتے نظر آئے کچھ سارفین یہ تفسرہ کرتے بھی دکھائی دئیے کہ جدید انفرسٹرکچر بھی قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے جبکہ ایک سارف نے لکھا کہ انسان کا تعمیر کردہ جدید انفرسٹرکچر اور ترقی محض ایک بارش کو نہیں سنبھال سکی غیر ذمہ دارانہ ترقی موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی تکالیف کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک اور سارف نے کہا کہ یہ قدرت کی تباہی تھی یا کچھ اور واضح رہے کہ یہ خطہ عام طور پر گرم اور خوشک موسم کی وجہ سے جانا جاتا ہے تاہم حالیہ بارشوں میں وقفے وقفے سے یہاں بارش کی وجہ سے سلابی کیفیت دیکھنے کو ملی ہے چند ماہرین نے اس غیر معمولی موسم کو محولیاتی تبدیلی سے جوڑا ہے ان کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے کررہ عرض پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا ایسے ہی توفان معمول بنتے جائیں گے ماہرین کے مطابق زمین کے آس درجہ حرارت میں ایک ڈگری کے اضافہ کی وجہ سے سات فیصد تک نمی بڑھ جاتی ہے اور اسی وجہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے جو کبھی کبار بہت کم وقت میں ایک چھوٹے سے رقبے پر سلابی کیفیت پیدا کر سکتی ہے